مجلس چادر گل کا نظرانہ پیش کیا اور فاتحہ خانی کی اپنے اسمبلی یا خود برا سید احمد پاشا خادی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے قائد ملت رحمت اللہ علیہ کی قدمات کو ناقابل فراموش قرار دیتے ہوئے اللہ رب العزت سے انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرنے کے لیے دعا کی قائد ملت نواب محمد بہدر خان بہدر یار جنگ رحمت اللہ علیہ کی آج برسی کے زمن میں حزیرہ مشہر آباد میں مزار قائد ملت پر چادر گل پیش کی گئی فاتحہ خانی ہوئی کلین ملیس اتعاد المسلمین کی جانب سے ہر سال قائد ملت کی برسی کو بسط عقیدت و اعترام منقض کیا جاتا ہے اس زمن میں جلسے آم اور تقریر مقابلوں کا بھی اتمام کیا جاتا ہے بعض افتہ اس کے انتظامات کے لیے ایک ملیس استقبالیات تشکیل دی جاتی ہے بیرہ علاج یہاں پر حزیرے میں مزار قائد ملت علی رحمہ پر چادر گل پیش کی گئی اس موقع پر منقض سے گئے راکی نے اسمبلی جناب ممتاز عمد خان صاحب رکنے اسمبلی جناب کوثر مہدین صاحب رکنے اسمبلی اور قائد ملت کے قانواد نواب محمد موظم خان صاحب رکنے اسمبلی اور منقض کے سلدر مطمئن کارپیٹر کافی طاعت میں شریک ہے قائد ملت علی رحمہ کی قدمات منلس اتعاد المسلمین کے لیے ناقابل فراموش ہے ان کی یاد میں تقریب مقابلہ زمن میں کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس قائد ملت کی تاریخ زندہ رہے اور تقریب مقابلوں کے ذریعے ان کے کارنامہ کو لوگ کو جاگر کرتے ہیں پیش کرتے ہیں ان کی قطابت ایک عالمی شہرت یا عفتہ قطیب کی حشت سے بھی ان کو شہرت حاصل تھی برحال آج اس موقع پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ملی ستعاد المسلمین میں رہنے والے تمام قائد ملت کی عقیدت کو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ملی ستعاد المسلمین سے لوگ باوست سارے کر قائد ملت کو خراج عقیدت پیش کریں گے شکریہ